بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں پنجاب اسمبلی کے انتخابات تیس اپریل کو ہوں گے صدر نے منظوری دے دی ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات تیس اپریل کو ہوں گے صدر کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی آج اہم اجلاس طلب کیا گئے تھے اور تیس اپریل سے لے کر سات مئی تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھی اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے صدر کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے اس صدر کی جانب سے تیس اپریل کی منظوری دے دی گئی ہے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پنجاب اسملی کے انتخابات کے حوالے سے اس صدر نے تیس اپریل کی منظوری دے دی ہے جی بالکل جیسے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ہی صدر مملکت کو خط ارسال کیا گیا تھا جس میں تیس اور ساتھ جو مئی ہے اس کی تاریخیں تجویز کی گئی ہے لیکن صدر مملکت نے بلا تاخیر جو ہے وہ تیس اپریل ہے بروز اتوار جو ہے وہ پولنگ دے جو ہے مقرر کر دی اور بقایتہ طور پر اب الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا جبکہ جو پنجاب میں جو تاریخیں تجویز کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ تیس اپریل اور ساتھ مئی کی تاریخ جو ہے وہ تجویز کی تھی تام الیکشن کمیشن کے مراصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اتوار کے روز کا انتخاب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا جس میں صدر مملکت نے چونکہ تیس اپریل کو بھی اتوار بنتا ہے تو تیس اپریل کے اتوار کے دن کی جو منظوری دے دی ہے اس سے قبل جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو دنیا نیوز نے اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ممکنہ طور پر جو عید کی تاپیلات کے ختم ہونے کے پوری بات جو وہ پولنگ دے کی تاریخ دے گا جس کے بعد الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے نکات میں آسانی اور دوسری جو وجہ ہے وہ ٹرن آؤٹ میں بہتری کی وجہ سے یہ تاریخ جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں آج تفصیلی جو ہے وہ ملاقات ہوئی مشاورت کی عمل رہا جس میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تمام ممبران کی رائے لے گئی اور ممبران کی رائے کے مطابق جو تیس اپریل اور ساتھ مہیں کی تاریخ جو ہے وہ تجویز کی تھی جس کے بعد جو صدر مملک انہوں نے اسے قبل پنجاب کے لیے نو اپریل کی تاریخ جو ہے وہ تجویز کی تھی لیکن وہ نو جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے بعد ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے جو نئی تاریخ ہے وہ جو ہے وہ تجویز کردہ تاریخ کا انتخاب کرے اس میں سے یعنی سپریم کورٹ کی ہدایات جو ہے وہ تیس اپریل کا انتخاب تیس اپریل کا انتخاب کیا گیا ہے مجاورت سے بات آپ ہمارے ساتھ ہی وقار موجود رہے گا عمر جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر تیس اپریل کا انتخاب کیا گیا ہے بروز اتوار پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے جی بالکل جسے وقار آدھا کر رہے تھے وہ بالکل صدر مملکت کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا اور ایوان سدر سے بقاعدہ ایک اعلانیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے تیس اپریل بروز اتوار کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ میں جو صدر مملکت میں تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تجویز کردہ تاریخیں دی گئی تھی ان پر غور کرنے کے بعد کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے تیس اپریل سے ساتھ مئی کے دوران پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کی تجویز دی تھی تاہم اب دو تیس اپریل کی ڈیٹھ جو ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مشابرت شروع ہوئی ایک مرتبہ پھر پنجاب کے حوالے سے ہدایت دی گئی تھی سپریم کورٹ کی کہ اس پر صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں تو اب صدر مملکت نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے عید کے فوراً بعد تیس اپریل کو پنجاب کے صدر مملکت کے انتخابات کرانے کی تاریخ دے دی ہے اب خیبر پختون خواہ کی حوالے سے سپریم کورٹ کا جو ڈیزین تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر کیونکہ گورنر نے اسمبلی سگنیچر سے توڑی ہے تو وہاں پر اب اعلان کیا جائے گا ابھی دوروز قبل صدر مملکت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی گورنر خیبر پختون خواہ کی اور ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اسی حوالے سے مشاورت کی گئی تھی تو اب جلدی خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بھی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا اس حوالے سے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے تو اب یہ دو صبائی سمبلیاں تھی جن میں انتخابات کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف عدالتوں میں تھی تو اب فائنلی جو ہے پنجاب کے لیے تو تیس اپریل کا اعلان ہو چکا ہے خیبر پختون خواہ کے لیے